موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود امیر قطر کی پاکستان کی جنگی قیدی کو رہا کرنے کی تعریف امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے وزیر آزم عمران خان کے جنگی قیدی کو رہا کرنے کی تعریف کی پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں وزیر آزم عمران خان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا شیخ تمیم بن حماد نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے وزیر آزم عمران خان کے اقتامات کو سراہا اور انہیں آمن کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش کی OIC بھارتی دراندازی کے خلاف قرارداد منظور ابو زہبی میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ اجلاس کے اختتام پر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے کشیدگی میں کمی کے لیے بھارتی پائلٹ واپس کر کے خیر سگالی کا اشارہ دیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ OIC اجلاس میں کشمیری عوام کی حمایت اور بھارت کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کی قراردادیں منظور کی گئیں قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جمہو و کشمیر بنیادی تنازہ ہے جنوبی اشیاء میں آمن کے لیے کشمیر کا تنازہ حل ہونا ناگزیر ہے بھارتی پائلٹ کی واپسی پاکستان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کی واپسی کے پاکستان کے عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردگان نے کہا کہ کشیدگی میں کمی پاکستان اور بھارت کے اپنے مفاد میں ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی پائلٹ کی واپسی پاکستان نے شایعہ نشان عمل کیا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے عمران خان کو نوبل پیس پرائز دینے کے لیے قرارداد جمع وزیر اعظم عمران خان کو نوبل امن انعام دینے کے لیے قومی اسمبلی سیکٹریٹ میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو نوبل امن انعام دینے کے لیے قرارداد وزیر اطلاعات فواد چودری کی جانب سے جمع کرائی گئی قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ عمران خان نے کشیدگی کم کرنے کے لیے دانشمندانہ کردار ادا کیا بھارتی قیادت کا جنگی جنون دونوں ممالک کے درمیان تناؤں کا سبب بنا قراردات کے مطابق بھارتی قیادت کا اظہار جاریت دونوں ایٹمی ریاستوں کو جنگ کے دہانے پر لے آیا اور عمران خان نے مہارت کے ساتھ اس صورتحال کو آمن کی جانب مور دیا لہذا آمن کے لیے خدمات پر وزیر آزم عمران خان کو نوبل آمن انام دیا جائے بھارتی قید میں قتل ہونے والا شاکراللہ کی میت پہنچا دی گئی بھارتی جیل جائپور میں قتل کیا جانے والے پاکستانی قیدی شاکراللہ کی میت واگا بورڈر پہنچا دی گئی شاکراللہ دو ہزار ایک سے بھارتی جیل میں قید تھے جہاں انہیں اٹھارہ سال بعد تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا جس پر پاکستان نے بھارت سے شدید احتجاج کیا تھا بھارتی انتہا پسندوں نے اپنی جہریت کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستانی قیدی شاکراللہ کو بیس فروری کی صبح پتھر مار مار کر ہلاک کیا تھا تین سو ہلاکتیں نہیں ہوئیں بھارتی وزیر نے مان لیا بھارتی وزیر نے بھی مان لیا کہ پاکستان میں فضائی کارروائی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان میں کارروائی کے دوران تین سو دہشتگرد مارے گئے ہیں تو اس کے ثبوت کہاں ہیں کارروائی کی ویڈیو یا تصاویر کیوں جاری نہیں کی جا رہی بھارتی وزیر سرندر عجید سنگھ اہلوالیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان میں بھارتی فضائیہ کی کارروائی محض وارننگ تھی تاہم پاکستان میں بڑا نقصان نہیں ہوا جنوبی بلوچستان میں آٹھ سے دس ہزار مکانات کو نقصان پہنچا وزیر اعلی بلوچستان جام کمال کا کہنا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں آٹھ سے دس ہزار مکانات کو نقصان پہنچا ہے بارشوں اور برحباری سے متاثرہ افراد کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ حکومت امرجنسی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف عامل ہے جبکہ شارہوں کی بحالی کے لیے بھاری مشینری کام کر رہی ہے صوبے کی تمام شارہوں کو کھلوا دیا گیا ہے جہوری ہتیاروں کے ساتھ شمالی کوریا کا اقتصادی مستقبل نہیں ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جہوری ہتیاروں کی موجودگی میں شمالی کوریا کا کوئی اقتصادی مستقبل نہیں ہے دوسری جانب امریکی محکمہ دفعہ نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ جہوری مشقین ختم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی صدر نے کنزرویٹیو پولٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ شمالی کوریا اگر مہائدہ کر لیتا ہے تو اس کا اقتصادی مستقبل غیر معمولی ہوگا لیکن اگر اس نے جہوری ہتیار رکھے تو اس کا کوئی بھی اقتصادی مستقبل نہیں ہوگا اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں آئی سی سی میں بھی بھارت کو مو کی کھانی پڑی بھارت نے کرکٹ کی گورننگ باڈی کو پلواما واقعے کی صورتحال کے بعد خط لکھا تھا جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ دہشتگردی میں ملوث ممالک کو آئی سی سی ایونٹس میں شرکت سے روکا جائے ذرائع کے مطابق آئی سی سی کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اس لیے اس حوالے سے اجلاس میں بات ہی نہیں کی گئی آئی سی سی نے اس کے ساتھ ورلڈ کپ میں بھارت کی سیکیورٹی بڑھانے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی پی ایس ایل کا پاکستان کا مرحلہ نو مارچ سے شروع ہوگا چیئرمن پی سی بی احسان مانی کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے لاہور کے تین میچز کراچی منتقل کر دیا گئے ہیں میچوں کی منتقلی کا فیصلہ لاہور میں کمرشل فلائٹس کے تاخیر کی وجہ سے کیا گیا ہے اور اب ملاحظہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں فہم دین کورس کا پانچمہ سبق فہم دین کورس کا پانچمہ سبق جمعیرات کو مفتی منیر احمد اخن نے پڑھایا دین اسلام کا صحیح فہم حاصل کرنے کے پیش نظر اس کی مقبولیت روز بروز بڑھ رہی ہے کورس کے خواہش مند افراد اس کو با آسانی ریجسٹر کر کے کورس میں شامل ہو سکتے ہیں لائیو کلاس کے لیے جمعیرات کو گیارہ بجے دن سے ساڑھے بارہ بجے تک شامل ہوں یا یوٹیوب سے اپنی سہولت کے اوقات میں استفادہ کیا جا سکتا ہے گزشتہ جمل مبارک کے خصوصی خطاب میں مفتی منیر احمد اخن نے انسان کو ذاتی اور بیرونی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہوئے خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ بزبان حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتایا کہ انسان تین کام کرے اس لئے کہ جس مخلوق سے تم شکایت کرتے ہو مخلوق تو خود ناقص ہے ہاں یہ شکایت خالق کے سامنے کرو خالق کے سامنے مخلوق کے سامنے ہنستے بستے نظر آؤ مسکراتے نظر آؤ اس لئے کہ آنکھوں کے آنسوں کی قیمت یہ مخلوق جانتی نہیں ہیں ان آنسوں کی قیمت کیا ہے یہ کیسے موتی ہیں یہ کیسے جواہر پا رہے ہیں جو تمہاری آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں یہ مخلوق اس کی قیمت نہیں جانتی آپ کو روتا دیکھ کے تھوڑا سا مبسور کے سوریک بورن دیں گے اس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ آنسوں کے موتی اگر تُو نے پیش کرنے ہیں اللہ کے دروار کے اندر پیش کرو گے تو وہ جوہری وہ جوہری اس جوہر کی قیمت کو جانتا ہے وہ تیرے ایک آنسوں کی وہ قیمت لگائے گا کہ آخرت کی جہنم کو بھجا دے گا رحم ٹی وی کے مقبول ترین شو عالمی ایشیوز پر اسلامی نقطہ نظر میں مفتی آزم امریکہ ڈاکٹر مفتی منی رحمت اکھن نے موجودہ پاک بھارت کشیدگی پر بہت منفرد اور آئی اوپنر انیلیسز کیا دنیا بھر سے ناظرین کی تعریفی کلمات موصول ہوئے آپ بھی یہ پروگرام ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اب عمران خان صاحب تو ہر جگہ پر یہ آمن سلامتی اس کو آمن نہیں آمن کا حیزہ کہتے ہیں حضرت حقیم علمت تھانوی رحمت اللہ یہ آمن نہیں ہے یہ آمن کا حیزہ ہے آمن کا حیزہ جب ہو جائے وہ آمن نہیں رہتا وہ تو بزدلی اور جبن بن جاتا ہے لہذا عمران خان صاحب سے درخواست میری ہے ان کو ملک گری کے اصول پڑھنے کی ضرورت ہے جب تک ملک گری سٹڈی نہیں کریں گے جب تک بادشاہ ہوتی کیا ہے بادشاہ بن کے کس طرح ڈسین لیے جاتے ہیں کس طرح قوموں کے ساتھ جو گفتگوی کی جاتی ہے اس وقت تک وہ اس میدان کے اندر ناکام رہیں گے یونکرز ویسٹچسٹر میں کشمیر اسلامک سینٹر کا افتتاح المنیر فاؤنڈیشن کے دوسرے کیمپس کا افتتاح کشمیر اسلامک سینٹر کے نام سے گزشتہ روز ہفتے کو ہوا افتتائی ازان جناب مولانا عمر نے دی جبکہ افتتائی نماز عشاء حضرت مولانا مفتی مونیر احمد اخون نے پڑھائی اس خوشی کے موقع پر لوگ میری لینڈ نیو جرزی اور نیو یورک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے افتتائی ربن ڈاکٹر عزیز ڈاکٹر عرائی ڈاکٹر طاہر سابر خان اور آخر میں مفتی مونیر احمد اخون نے کٹا اور یہ تھی اب تک کی اہم خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی